بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ لیں ہیں میرا وی لاغ کچھ دن پہلے ٹویٹر پر ایک ٹرنڈ چلنے لگا کہ شمالی کوریا کا جو صدر ہے کم جونگ ان وہ مر گئے ہیں ساری دنیا میں وہ ٹرنڈ جو ہے وہ ٹاپ پہ آ گیا بہت سارے لوگ ٹویٹس کرنے لگے پاکستان بھی ٹویٹ کرنے لگے اور ایک جنازہ جو تھا سوشل میڈیا پہ وہ لائف دکھایا جا رہا تھا جس میں کسی کی رسومات ادا ہو رہی تھی اور تقریباً تین لاکھ سے زائد لوگ اس کو لائف دیکھ رہے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کم جونگ ان جو ہے ان کی وفات ہو گئی ہے اب ظاہر ہے کم جونگ ان ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں کچھ عرصہ پہلے کہ دنیا کا منظر نامہ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ نیوکلئر وار ابھی لگی کہ ابھی لگی امریکہ اور شمالی کوریا اور ادھر سے جنوبی کوریا پھر اس کے بعد اور دنیا کے کئی ملک تھے جو اس جنگ میں کود رہے تھے کہ جی یہ جو کم جونگ ان ہے یہ دنیا کے لئے خطرہ ہے اس شخص کا دماغ بڑا جو ہے وہ پھیرا ہوا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس طرح وہ دھمکیاں دیتے تھے امریکہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا خیر اس کی موت کی جو افوا تھی وہ کچھ اس طرح سے پھیلی کہ امریکہ کا ایک صحافی ہے ایڈم ہوسٹ لے اس نے ٹویٹ کی کہ شمالی کوریا کا ایک آرمی ڈے ایک بہت بڑا ڈے ہوتا ہے کم جونگ ان اس طرح کی تقریب کو مش کر دے یہ ممکنی نہیں ہے وہ ہر تقریب میں پہنچتا ہے تو یہ تقریب تو ان کی نیشنل لیول کی ایک بہت بڑی تقریب تھی تو جب وہ اس تقریب میں نہیں پہنچے تو اس نے ٹویٹ کیا اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک سسپیکشن پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں شاید کوئی معاملہ ایسا ہے اس نے سوالی انداز میں بات کی پھر اس کے بعد اس نے ایک اور ٹویٹ کی اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ کسی نے ابھی تک اس کو ویریفائی نہیں کیا جاپان اور جنوبی کوریا کے جو افیشل سے انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ جی فیلال اس کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن امریکہ کی جو سیٹلائٹ تھی اس نے ان کی ٹرین کو ڈھونڈ نکالا وہ شمالی کوریا کے اندر کوئی سیاحتی مقام ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھے پھر اس کے علاوہ امریکہ کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی خبر دی باقی ایجنسیاں نے بھی ملجل کے اس پہ بتایا کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ان کا کوئی دماغی مسئلہ چل رہا تھا بیمار تھے وہ کوئی آپریشن ہونا تھا لیکن ان کی وفاد جو ہے اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے لیکن ان کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے امواد کیا کہہ دینا یہ درست نہیں ہوگا اس کے علاوہ ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چل رہا تھا اس میں لوگوں نے ہزار چیزیں مطلب اس میں شامل کر دیں کسی نے تو ان کی آخری رسومات ادا کر آ دیں کسی نے کوئی میت شیئر کر دی کسی نے کوئی کوچ کر دیا لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ کم جانگ اون اس وقت زندہ ہیں امریکہ کی جو سٹلائٹ ہے اس نے ان کی ٹرین کو بھی سپورٹ کیا ہے وہ کسی ان کا جو ایک علاقہ ہے سیاتی مقام ہے وہاں پہ وہ ٹرین موجود ہے اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا جو نیشنل ان کا اتنا بڑا ڈے تھا آرمی ڈے اس میں انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات اور یہ ہے کہ شمالی کوریا کی جو گورمنٹ ہے جو ان کے اپنے سرکاری ذرائع ہیں وہ بھی اس پر چپ چاپ بیٹھو ہیں شاید وہ سیچویشن کا مزہ لے رہے ہیں اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس وجہ سے ان کا کوئی سرکاری جو سٹیٹ میڈیا ہے وہ بھی خاموش ہے سرکاری ادارے بھی خاموش ہیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ دنیا کے بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ یہ خبر ان کے لیے ڈھونڈ نکالنا مشکل نہیں ہے لیکن شمالی کوریا کے اگر سٹیٹ ادارے خاموش ہیں یہ ان کا میڈیا اگر خاموش ہے تو اس کے پیچھے بھی میرا خیال ہے وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ وہ چپ چاپ دنیا کا جو تذبذب ہے اس کا مزہ لے رہے ہیں کہ دنیا اس پر کیا ریاکشن دیتی ہے دنیا کے منظر نامے پر کم جانگون نے ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے ویسے تو وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ایک کہا جاتا ہے سسپیکٹڈ کہ جی ان کے پاس ایٹم بم بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود شمالی کوریا امریکہ کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑا تھیٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ کا اہمیت کا حامل ملک ہے اب کچھ دن تک دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا خبر سامنے آتی ہے ان کی موت کی خبر آتی ہے یا وہ سہتیاب ہو کے واپس آتے ہیں اور وہ جس طرح سے شگل میلا دنیا میں لگا کے رکھتے تھے بڑے ایک جولی سے انسان ہے اور ان کی جو ایک پرسنیلٹی ہے وہ بڑی انٹرٹیننگ کی ہے خاص طور پر ہمارے جو ایشیا کے لوگ ہیں ادھر پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور یہ والے لوگ جو ہیں ان کو بالخصوص بہت پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اس وجہ سے کہ وہ شاید امریکہ کے مخالف ہیں اور کچھ لوگ ان کی شخصیت کی وجہ سے جیسے میں بزاتے خود ان کی جو شخصیت ہے وہ میرے لیے بڑی ایک مطلب چنو منو سا جیسے کوئی ہوتا ہے بڑا کیوٹ سا جس طرح سے چلتے ہیں اور بہت ساری ان پر میمیز بنتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو کچھ بیانات ہوتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا ہمی انعصر ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی